اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کرکٹ آج بات کریں گے کرکٹ لور علی نے ریاکٹ کیا محمد آمیر کی بالنگ کے اوپر جو آج محمد آمیر نے سپل کیا بابر آزم کو آؤٹ کیا حارس کو آؤٹ کیا کرکٹ لور علی کا کیا کہنا تھا وہ آپ کو بتائیں گے اور بات کریں گے پشاور ظلمی ورسیز کراچی رنگز کا آج میچ کھیلا گیا پشاور ظلمی نے چوبیس ران سے آج میچ جیت دیا اور کراچی کو ہرا دیا اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے انڈیا ورسیز سٹیلیا کا ٹھر ٹیسٹ میر شروع ہے اور آر ڈے وانس ٹام ہو گیا اس کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں سوڑیو سب سے بہت کر لیتے ہیں کرکٹ لور علی نے ریاکٹ کیا ہے محمد آمیر کی بالنگ کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ محمد آمیر نے بہت ہی آؤٹسٹیننگ سپیل کیا فرس سپیل اور جس جس نے ہمارا کال کا شو دیکھا تھا اور ہم نے یہاں پر بیٹھ کر کہا دیا تھا کہ محمد آمیر کو اگر ہلکا سا بھی سوئنگ ملا تو محمد آمیر کسی کو بھی چھوڑے گا نہیں جو بھی محمد آمیر کے سامنے آئے گا وہ اس کی وکر لے جائے گا یہ ہوا آج محمد آمیر کو ہلکا سا سوئنگ ملا اس نے حارس کو آؤٹ کر دیا بابر آزم کو آؤٹ کر دیا اس کے بعد سایم ایوک کو بھی آؤٹ کر دیا اگر محمد آمیر کی اس طرح سے پرفارمس رہتی ہے تو پھر پاکستان ٹیم میں آنے کے چانسیں زیادہ بار جائیں گے محمد آمیر کے اگر وہ ریٹائرمنٹ اپنی واپس لیتے ہیں اور اب بات کر دیتے ہیں پشاور ظلمی ورسیز کراچی گرنس کا آج میچ کھلا گیا پشاور ظلمی نے چوبیس رنس سے میچ کو جید دیا اور محمد آمیر نے بہت ہی کمال کا سپیل کیا بابر آزم کو بھی آؤٹ کر دیا حارس کو بھی آؤٹ سامیر یوک کو بھی آؤٹ کر دیا اس کے بعد لگا کے اب پشاور ظلمی یہاں سے میچ جیتنے والا نہیں ہے اور پیچھ بہت ہی مشکل لگ رہی تھی شروع میں اور جس طرح سے محمد آمیر کو سوینگ میر رہا تھا اس کے بعد سی بھولا اور کیاڈ موڈ کی پارنرشپ ہوئی اور سی بھولا نے کیا ہی شندار انس کھیلی 50 رانس کی 29 بالز پر اور جس کی وجہ سے پشاور ظلمی گیم میں واپس آیا اس کے بعد روون فال نے بھی 64 رن بنائے 34 بالز پر اور جس کی وجہ سے پشاور ظلمی 197 رن بنانے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد میتھیو ویڈ نے 53 رن بنائے بہت ہی سلو رن بنائے 41 بالز پر میتھیو ویڈ نے بنائے اس کے بعد صحیح اپتائر بھی آج کچھ نہ کر سکیں اس کے بعد شویب ملک بھی کچھ نہ کر سکیں اور اماد وسیم نے بہت ہی اچھی ایننگز کھلی 50 رنز انہوں نے بنائے بینڈ کٹنگ بھی کچھ نہ کر سکیں اور اماد وسیم کو شویب ملک اور نیازی سے اوپر آنا پڑے گا اماد وسیم کی جو فارم لگی ہوئی ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ان کی فارم لگی ہوئی ہے اور دو سو سے زیادہ رنگ بنا دی ہیں اماد وسیم نے اس پی ایس ایل میں اور بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمز جاری ہیں اماد وسیم کی اور کراچی کنگز 24 رنز سے میچ کو ہار گیا اور اب پشاور چوتھے نمبر پڑا آ گیا اور کراچی کنگز پانچویں نمبر پڑا آ گیا اور کوئیٹا نمبر چھے پڑا ہے اب بات کر لے دیں انڈیا وسیس ٹیلیا کا آج ٹیٹس میچ شروع ہو گیا ڈے وان سٹمپ ہو گیا اور انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی انڈیا ایک سو نو رنز پر آل آؤٹ ہو گیا اور اس کے بعد سٹیلیا نے شندار کمبیک کیا اور عثمان ہواجہ نے سکشی رنز بنائے مارنس لوشین نے ٹیس رنز بنائے اور فورٹی سیمر رنز کی لیڈ لے لیا اس کے لیا نے اگر انڈیا جلدی آؤٹ کرتا ہے صبح کے ساتھ آ کر اس کے لیا کو تو پھر انڈیا کمبیک کر سکتا ہے اس ٹیس میچ میں اور انڈیا سلائیت رکھتا ہے ٹیس میچ میں واپس آنے کی اور ان کا ہوم گراؤنڈ ہے تو وہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں چینل کسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس سٹیلیا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ